نمسکار راگگری ویکنڈ انٹریو سیریز میں آپ سبی کا سواگت ہے ہم بات چیت کر رہے ہیں اس دیش کی جانی مانی شاستریہ گائی کا اما گرد جی سے جنہوں نے شاستریہ سنگیت کے لیے اپنے سگم سنگیت کو یا اپنے لائپ میوزک کو پوری طرح چھوڑا جس کا قصہ ہم نے انٹریو کے پچھلے حصے میں سنا تھا اس حصے میں بات کریں گے اما جی کے گروہ اور بھارتی شاستریہ سنگیت میں خیال گائی کی کے سکول کہہ جانے والے بھارت پندیت بھیم سین جوشی جی کے بارے میں اما جی ہم راگگری کی اس انٹریو سیریز میں ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ کلاکار کے نظریے سے اس کے گروہ کو بھی جانے وہ کھڑکیاں بھی کھولیں جو گروہ سے ہمارا پرچے کرائے تو ان کے بارے میں بتائیے اپنے گروہ کے بارے میں بتائیے اب میں جو میرے جو گروہ جی پندیت بانی پرسات جی ان سے جب سیکھنا شروع کیا تو یاد یہ رہتا ہے کہ وہ اپنا گاتے تھے تین سب تک کی تام نہیں رہے ہیں اس وقت کی بات بتا رہی ہوں یہ سیونٹی نائن سیونٹی نائن سیونٹی نائن سیونٹی نائن کی بات ہے جب میں نے ان سے شروع کیا تھا جو میں نہیں کر پائی تو وہ خود گا رہے ہیں بس ان کو کوپی کرنا ہے اور لکھنا کچھ نہیں ہے جو بندش وہ گا رہے ہیں اس کو آپ کو سن کے یاد کرنا ہے آج کل تو بچے ٹیپ تک کر لیتے تھے اور اس میں کیسٹ ہو گوا کرتا تھا اور اب تو فون پہ ہی ہو جاتا ہے سب کچھ ریکارڈ ہمارے ٹائم پہ اس وقت نہیں تھا یہ اتنی مطلب فون پہ کر لو ہاں کیسٹ میں ہم کر سکتے تھے لیکن وہ تو خیر بہت دور کی بات ہے لکھنا تک نہیں ہے بس سنو وہ گا رہے ہیں انہوں نے شروع کیا جیسے یہ ہے اب وہ بول کیا رہے ہیں یہی مجھے سمجھ میں بہت دیل میں آیا اور پھر وہ تان لے رہے ہیں ہی طرح ایسے ایسے وہ چلے گئے تار ستک تک تک اس وقت ہم نہیں کر پائے تو تو تیرے بس کی بات نہیں ہے تو نہیں کر سکتی ان دنوں میں لائٹ موسک بہت گایا تھا میں ایک زمانہ تھا جب میں نے غزلے اور گیت بھجا نیے سب بہت گایا تو جب برو جی سے سیکھنا یہ بات آگئی سامنے اس لیے میں کہہ رہی ہوں سیکھنا شروع کیا تو انہوں نے کہا تم تو لائٹ گاتی ہو غزل وغیرہ بہت اچھا گا رہی ہو پھر کیوں تو میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے وہ لوگ کہتے ہیں تو گا دیتی ہوں لیکن میں نے تو شروع سے یہی سیکھایا اور یہی گانا چاہتی ہوں اور ان دنوں میں بہت پاپلر آرچس تھی غزل کی گیت کی جب ٹی وی کھولو تب اومہ گرگ مطلب ان سمیں تو بلیک بلیک ان وائٹ ہوا کرتا تھا اور سارے جگہیں اتنی پاپلر تھی جیسے فلم میوزک پاپلر ہوتا تھا میرے کانیاں ایسے پاپلر ہوئے تھے اور میں راستے میں بھی نکل جاتی تھی کہیں ایک بار میں جوتے کھریتنے کے لیے باٹا میں گئی تو کچھ ایک فیملی بچے اور پیرنس کھڑے تھے وہ مجھے دیکھے جائیں پھر بولا آپ اومہ جی ہیں کیا مطلب اتنا پہچان لیتے تھے لوگ اتنی پروگرامز ہوا کرتے تھے میرے اور ان دنوں جگجید چترا بہت پاپلر تھے اسی منش پہ جب میں نے گایا تو آپ یقین کریں جوتپور کی بات ہے پورا ہال آدھے سے زیادہ ہال سٹیج پہ آ گیا یہ کون آرٹسٹ آئی ہے نہیں مطلب اتنا مجھے جیسے سر پہ چڑھا لیا لیکن میں مجھے نہیں اچھا لگا بات پہ میں جب گھر آئی میں مجھے لگا میں کیا کر رہے ہوں میں یہ سب تو کرنا نہیں چاہتی مجھے مجھے تو سیکھنا ہے اکلا مجھے ان کے جیسے بننا ہے ایرہ بھائی بڑھوٹ کر جیسی گائی کی گانا ہے اور یقین مانی جب جواہر وہ ہے منچ ہے ایک جاپور میں یہاں جواہر ہال کا نام ہے وہاں میرا جب پروگرام ہوا تھا میں نے مان بیہا گایا تو ہال میں جو اناؤنس کر رہے تھے اور انہوں نے جب یہ کہا یہ اتفاق کی بات ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا لگا جیسے ہیرہ بھائی بڑھوٹ کر اپنے جوانی میں جیسا گاتھی تھی وہ ہی گانا ہم نے سنا تو مجھے آپ یقین مانی مجھے لگا کہ میں اتنی بڑی بات انہوں نے میرے لیے کہیں جس کو میں بچپن سے سنتے آ رہی ہوں اور اور میں کیا ہو رہا ہے کہ مجھے لوگ غزل سننا چاہ رہے ہیں مجھے نہیں اچھا لگ رہا تھا میں نہیں گانا چاہتی تھی لیکن کچھ ہو ایسا رہا تھا کہ ریڈیو میں میں اس میں بھی اپروپ کی تو روز ریکارڈنگ روز کوئی نہ کوئی کمپوزر مجھے ہی مانگے کہ اسی کو بھیجو یہ سب چل رہا تھا ان دنوں تو جب میں گرو جی کے پاس گئی تو انہوں نے کہا تمہیں اتنا اچھا گا رہی ہوں کیا ضرورت ہے اس میں تمہیں محنت بہت کرنی پڑے گی یہ پورا میں نے کہا میں کروں گی لیکن آپ مجھے سکھائیے وہ ان دنوں وہ وہاں رہتے تھے گول مارکت میں وہ ایک ماندیر سا ہے نا وہاں پہ رہا کرتے تھے تو میں کیسے ملوں کیسے ملوں مطلب پتہ لگا کہ وہاں پہنچ گئی اور ان سے ملکے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا ایک شرط پہ سکھا ہوں میں نے کہا بتائیے میں سب ماننے کو تیار ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے تم جو یہ گا رہی ہو لائٹ میوزک اس کو چھوڑنا پڑے گا کہیں پروگرام نہیں کروں گی لائٹ کی اور کہیں مطلب تمہیں گانا ہی نہیں ہے اگر تم یہ وعدہ کرتے ہو تب میں تمہیں سکھاؤں اور اس وقت امہ گرگ تو بلکل ٹاپ پہ تھی ہر جگہ بوکنگ یہاں سے وہاں سے وہاں سے میں نے کہا ٹھیک ہے میں تو من سے پر میں خوش نہیں تھی یہ کیا ہے پتہ نہیں میں چاہتے تھے کہ یہ سب چھوٹ جائے تو گروہ جی نے بھی جب یہ بات کہی تو میں نے کہا بلکل میں سب چھوٹ دوں میں نے ہی گاؤں اس سے ٹھیک ہے میرے کریئر پر کچھ لوگ بہت ناراض ہو گئے جب میں نے منہ کرنا شروع کیا یہاں تک کی میرے فیملی میرے گھر میرے خزبن مجھ سے ناراض ہو گئے ان کو لگا کہ پیسہ بھی آرہا تھا سب بہت اچھا چل رہا تھا اس کو کیا دیماغ میں آیا کہ سب چھوڑ دیا سب چھوڑ دیا خیر وہ ایک الگ بات ہے وہ ایک سیڈبیک ہے میرے لائف کی جو میں نے جھیلا اور اتنا جھیلا کی وہیں سے شروعات ہوئی میرے جیون کا مجھے پتہ نہیں تھا کیا جیسے ہتھیلی کا میں جانتی تھی یہ ہوتا ہے ہتھیلی اس کے پیچھے یہ جو ہے اس کے پارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا تو مجھے یہ دیکھنا پڑا ہتھیلی کے یہ اس کے جگہ پیک میں دیکھنا پڑا بہت کچھ فیملی پروبلمز ہوئی اور سارے جگ جانتا ہے کیونکہ میں بہت نام ہو گیا تھا تو نیچرلی سب کو پتہ لگا کہ یہ ہوا کیا ان کے ساتھ یہ بات میں ہوا 97 کی بات ہے تب میری بیٹی 9 سال کی اس کے ساتھ مجھے گھر شوڑنا پڑا تو یہ سارے باتیں ہوئی لیکن میں کہہ رہا ہوں میں نے وہ سیکریفائنس کیا وہ کانا سب کچھ چھوڑا اور وہاں سے پھر میرا سٹرگل شروع ہوا اس میں اس بات سے بہت سی کاہانی جوڑ گئی جو استاد لوگ کلاسیکل کے لوگ تھے جن کو موقع ملا کچھ بھی کہنے لگ گئے آپ جانتے ہی ہیں انہوں نے کہا کی یہ لائٹ کاتے کاتے اس کو کیا ہو گیا اس کو اس کو نہیں لانا اس کو وہی رہنے دو مطلب میرے کو سپورٹ کرنے کے بجائے بہت سے لوگوں نے بہت پولیٹکس کیا تھا لیکن میں بھی بہت جدی مجھے گرو جی نے کہا تھا زد ہونی چاہیے اور وہ اچھے کے لئے ہونی چاہیے تب ہی تم کر سکتے اور میں نے کیا اور ایسے ہی استاد اور پندیتوں نے مجھے دیکھ کے کہا کہ تم نے کب ریاض کر لیا کب ایسا کہنے لگی تین سب تک کی تان لگائی پہلے ایک کانسرٹ جب ہدای پور ویسٹیبل میں ہوا لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ایسا لگا جیسے کہنا نہیں چاہیے بہت بڑی کلاکار ہیں ان کی جیسا لگا میں نام نہیں لینا چاہوں گے پھر کسی نے کسی اور کا بھی نام لیا بہت بہت اکبار میں بہت تاریف لکھی گئی سب نے کہا کہ نہیں اس نے تو کمال کر دیا تو خیر اسی طرح سے میں کرتی رہی یہ یہ بات میں کبھی بول نہیں سکتی کہ اس کے لئے پھر آپ جو ہے باہر میں میں نے دیکھا سب لوگ سب کچھ گا رہے ہیں تو میں کیوں نہ گاؤں گروہ جی نے کہا آپ تو تم دیکھئے چار انہوں نے کہا چار باتیں ہوتی سب سے پہلے گروہ سیکھنا یہ ہمیشہ انہوں نے کہتے ہیں کہ یاد رکھنا سیکھنا گروہ یہ پہلا سٹیپ ہے سیکنڈ سٹیپ ہے کہ آپ ریاز ریاز کتنا کرتے ہو کتنے گھنٹے دس دس گھنٹے میں نے ریاز کیا اس زمانے میں اور مجھے جد میں تھا کہ میں بلکل گروہ جی جیسے تام لے رہے ہیں ویسے ہی میں لگا اور لینے لگ گئی انہوں نے بھی دل کھول کے سکھایا مجھے میں کہوں گی میں بہت سا بھاگ ہے میرا کہ مجھے گروہ جی نے بلکل اڑھے لے جیسے ایسا سکھایا ایک ایک راگ مطلب شام کی راگ صبح کی راگ دوپہر کی راگ سب انہوں نے مجھے سکھایا سالوں سال سکھا میں نے انہوں سے اور دوسرا سٹیپ ریاز ہوا تیسرا انہوں نے کہا سدھی اس کے بات سدھی آتی ہے آپ کے کرون اور سدھی کو آپ سمال کے رکھتے ہیں تب جا کے آپ سدھ پرش بند تو ان کے یہ بات ایک تو یہ بات اور دوسری انہوں نے مجھے کبھی کبھی مایوسی ہوتی تھی گروہ جی دیکھ جی موس میں تو گھار ہی اتنا اچھا لیکن وہ تو اچھا بھی نہیں گاتے لیکن ان کا اتنا پروگرام ہو رہا ہے اور مجھے کوئی بلائی نہیں رہا ہے میرے ساتھ پروگرام 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 جن کا بہت ہوتا ہے نا ان کو کچھ اور کلا آتی ہے وہ کلا اگر سیپھوگے موسیقی 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 اور بہت میں اپنے آپ کو سووہ شادی سمجھتی ہوں مشور نے مجھے ایسے اچھے گروہ دیئے رہی دوسرے اپنے نام لیا پندیت پریم سینج جوشی جی یہ بہت لیٹ میں ان کے پاس یہ سوچ کے نہیں گئی تھی کہ میں ان سے سیکھنا ہے کیونکہ سیکھ تو میں اپنے گروہ جی سے سیکھ ہی رہی تھی لیکن ان سے بچپن سے تھا کہ ان سے ملنا چاہتی ان کے سامنے جانا چاہتی اور اگر پرساد روپ میں وہ مجھے کچھ دے دیں گے تو یہ تو میرا سوہ بھاگے ہوگا تو اس کے میں ان کے پاس کیسے پہنچی یہ گھٹنا بھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ بھی ایک مزیدار ہے میں تب یہ شاید دو ہزار دو یا تین کی بات ہوگی میرے مان میں جب آیا تو میں نے ان کا فون نمبر گر کا ڈونڈا جو گھر کا جو نمبر ہے موائل نمبر مگر تو نہیں گھر کا نمبر میدہ تو میں ان کے گھر پہ ایسی ہی شام کے وقت فون کر دیا بہت ڈڈڑتی ڈڈڑتی پتہ نہیں کون اٹھائے گا کیا بول بولی میں تو کسی نے اٹھایا لیڈی کسی کون بول رہے کیا میں نے بولا کہ ایسی سے میں اپنا نام بتایا میں دیلی سے بول میں پندی جی سے بات کرنا چاہتی پندی جی سو رہے کل پھون کرنا چھرکل کیا ایسی مطلب کہ کئی دن نکل گئے ان سے بات نہیں گئے ہمیشہ یہی سننے کو ان کی طبیعت بھی رہو بہت لیٹ ان کی دیت سے پاک چیف سال پہلے ان کی بات مجھے یاد نہیں آرہی کس سن میں ان کی دیت ویدی چھے سات سال پہلے ہی میں ان سے ملی تھی تو ایک دن ایسی کرتے کرتے ایک دن میں پون کیا تو ایک داؤن کیا ہلو جیسی انہوں نے کہا تو میں نے کہا یہ دو ان کی آواز لگری خوشی مانے کئی بار پون کیا آپ سے ملنا چاہتی ہوں اچھا کیا کرتی ہو میں ایسی گاتی ہوں یہاں سے دلی سے اور top great آرٹیسٹ ہوں میرے گرو پندیت مانی پساجے ہے اچھا ملنا چاہتی ہو اچھا ایسی کرو تم ایک مہنے بعد پون کرنا ہاں میں نے کہا ایک مہنے بعد پون کرو ہاں تب بتاؤں گا رکھ دیا پون میں نے کہا ایک مہنے بات یہ کیا بات ہوئی پھر ایک مہنے انتظار کرتے کرتے پھر ایک مہنے بات پون کیا اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آجاؤ تو کب آنا چاہتی میں نے کہا بس ابھی میں ٹکٹ کراؤں گی اور میں پہنجا ہوں ٹھیک ہے آجاؤ تو میں نے پونہ کی ٹکٹ کیا وہاں میری ایک کلیگ ریٹائر ہو گئی تھی ان دینوں وہ پونہ میں رہتی تھی بہت مجھے پیار کرتی تھی اور چاہتی کہ میرے کو بہت سپورٹ کرتی تھی میں نے ان کو بتایا چاہتی 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 وہاں پہنچ کی پہنچ پہنچ کی ان سے ملے گئی انہوں نے ٹائم دیا گیارہ بجی آجانا گیارہ بجی پہنچی تو ان کے آنگان میں کئی دو بیچے تھی وہ بیچ میں بیچے 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 اچھا یہ تانپورا دے دوں اس کو بیچے کوئی اور بات نہیں تانپورا دے دوس کو گو سناو کچھ اتنے لوگ پہتھے ویسی ہی گمراہ میں مینے ان کے سامنے خیل میں آنگ بند کیا اور وہ ہی توڑی گایا ملے کاریب 45 منٹس ملے توڑی گایا کھتم کیا چاہتی اور جو لوگ تھے سب نے کہا بہت اچھا بہت اچھا پر انہوں نے کچھ نہیں کہا انہوں نے مجھے کل گیارہ بجے آ جانا بول کے چلو وہ اپنے کمدے میں چلے گیا میں نے کہا چلو انہوں نے بولایا توہی گیارہ میں نے کہا میں آپ کے پوجا کرنا چاہتی ہوں اسی وقت جلدی جلدی میں نے کہا میں کچھ سامان لاؤں گی آپ کی پوجا کروں گی آپ مجھے جا ست دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کاری کیارہ بجے آجتا میں گئی پہ دوسرے دن کیارہ بجے جو بھی تھا مالا وغیرہ سب لے گئی میں نے کہا سرسوٹی جی کو چڑھاؤ یہ کرو جو بھی گرو ماں بھی پھر بولے اس کو میرے کمرے میں بھیجو جہاں وہ بیٹھتے تھے ان کا جو کمرہ تھا تو بولے کہ تم تو عمیر کھان کو بہت سنتی ہو کیا ایسے بولے تو مجھے لگا کہ ایسا کیوں کہاں ہو پر میں سنتی تو تھی اور وہ ہی گئی کہ میرے گرو جی بھی بہت واہد کھا صاحب جو رانا کے ہے وہ ہی گئی کی ہے تو میں نے کہا ہاں سنتی تو ہوں اور میرے گرو جی بھی اسی طرح سے وہ ہی گئی کی ہے ہاں ہاں میں بہت پسند کرتا ہوں اس کی گائی کی اچھا ہے اچھا کر رہی ہو اچھا گا جو تب انہوں نے پھر چلو تانگوڑن لگاو پھر انہوں نے مجھے سکھایا توڑی توڑی تو تم گائی رہی ہو یہ بندیش گاؤ لنگرکانکریہ جو بہت فیماز ہے وہ انہوں نے گانا چورو کیا مجھ سے گوایا اس کی بااد کئی دو تین سال تک ان کے پاس جاتی آتی رہی گی پھر تو بیماری ہو گئے تھے یہ تو میں نے آپ کا انٹرویو کیا میں ایک پروجیکٹ کر رہی تھی سنی ڈاٹرکا کارجنی میں ان کے اوپر تو یہ تو میں نے اس میں کروں گے لیکن ایک پرسنلی میں آپ سے میں بہت کھل کے بات کرتی تھی آپ میرے لئے کیا چاہیں گے وہ کچھ کہ دیجی میں اس کو رکھوں گی اپنے پاس تو ہنسنے لگی بولے دیکھ دو باتیں یاد رکھنا میں نے کہا جی ایک گانا کبھی نہیں چھوڑنا ریاست کرنا کبھی نہیں چھوڑنا ہمیشہ ریاست کرتے رہنا ریاست کرتے رہنا میں نے کہا جی اور دوسرا یہ جو تیرے اندر اتنا پریم بھاو ہے نا یہ جو تیرے بھاونا ہے اس کو کبھی بدلنا نہیں ایسے ہی رہنا مجھے ان کی یار آتی تو میں سوچتے وہ مجھے سمجھ پائے تھی کہ میں کتنا میرے اندر بھاونا ہے کتنی شردہ ہے اور سنگیت کے لئے میں نے اپنی جان اپنی سب کچھ دینے کو تیار ہو یہ وہ سمجھ کہتے تب ہی انہوں نے ایسی بات کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں اس ویڈیو کے کومنٹ باکس میں جائیں اور اپنی رائے رکھیں اس کے علاوہ راگگیری کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن ضرور پریس کریں جس سے جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو لے کر آئیں آپ کے پاس جانکاری ہے اور دو ہزار چودہ سے ہم چھوٹے بچوں کے لئے خاص طور پر یہ مہیم چلا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے سنیں گے تب ہی تو سیکھیں گے